کالر آیا ہے بسم اللہ کریں جناب پاکستان سے کالر بات کریں بات کریں حضور اس سے ہو گیا کالر اس ہو گیا السلام علیکم بات کریں جناب السلام علیکم علیکم السلام علیکم بات کریں جی میں دیبار کان بات کر رہی ہوں جو آپ کے پیلے میری حضبن کو مطلب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں آپ صرف کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں جی اور اہلِ ذہن مطلب جی جی آپ کا جو بیک گراؤنڈ کیا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے پہلے میں سننی ہوں سننی سے تعلق رکھتے تھے جی 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 اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے اہلِ خانہ کو عزت اور سلامتی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبده ورسوله وان محمدًا عبده ورسوله واشهد ان علیًا خليفة رسول الله بلا فصل وامام المتقین وامير المؤمنین وامير المؤمنین واشهد ان فاتمة الزهراء واشهد ان فاتمة الزهراء سيدة نساء العالمين سيدة نساء العالمين واشهد ان الحسن والحسین وعلي بن الحسین ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن العسكري حجج اللہ وخلفاء اللہ وخلفاء رسول اللہ وعوسیاء رسول اللہ وآئمت الہداء بهم اتولا ومن اعدائهم ومن اعدائهم اتبرعو الاللہ آج سے میں جودہ معصومین علیہم السلام کا محمد و آل محمد علیہم السلام کا کنیز بنت کنیز ہوں ان سے محبت اور ان کی نصرت اور ان کی طاعت میرا دین ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت بیشتی ہوں اہل بیت علیہم السلام سے جو بھی منحرف ہے میں اس سے بری ہوں بیزار ہوں لایت فقی اور مرجعیت سے بیزار ہوں لایت فقی اور مرجعیت سے بیزار ہوں اللہ تعالی آپ کو عزت دے اللہ تعالی آپ کو طول عمر دے اللہ تعالی آپ کے اولاد آپ کے اہل خانہ کو عزت دے بہت میربانی بیانی بیانی تینکیو تینکیو اوکے میں دیکھ لوں کہ آپریٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں کس کی بار یہ ہے سلام علیکم بات کریں بھائی کس ملک سے کال کر رہے ہیں آپ میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں حسن صاحب اللہ یاری صاحب میں ساؤتھ افریقہ ڈربن سے بات کر رہا ہوں زی شان زی شان بھائی اللہ آپ کو عزت دے کیا حکم ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت علم سے نوازہ ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی علمیں اور اضافہ کرے کیونکہ باتیں ہیں آپ جو بتاتے ہیں ساری یہ صحیح بخاری سے ساری اہل سنت کی کتابوں سے آپ بتاتے ہیں اس کا ریفرنس دیتے ہیں آپ اپر طریقے سے ریفرنس دیتے ہیں یہ تب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس بات پر دیکھیں خود بھی ریسرچ کریں کہ ہاں بھئی یہ ریفرنس ریلی تو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں تو حسن علیہ اللہ یاری صاحب میرے آپ سے دو تین سوال ہیں آپ بات بلکل دل سے کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں اور میں آپ سے بہت احترام کرتا ہوں اور میں اہل بیعت کا بہت بیوانہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیعت ہی تو ہمارے لئے وہی دین تو ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی ویسے ہی اہل بیعت نے اس کو کیا تھا لیکن امت کو چاہیے تھا کہ اہل بیعت کے ساتھ جائیں پھر جو ہونا تھا وہ تو ہوا لیکن میرے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدعا دی تھی حکم پہ نالت اور اس کی اولاد پہ نالت یہ بات صحیح ہے سعی بخاری میں حکم حکم پہ نالت اور اس کی اولاد پہ نالت اور اس کو در بدر کیا تھا تو پھر حضر عثمان تو حضر عثمان نے پھر اپنے بیٹی کی شادی اسی نالتی سے کیوں کر دی چچا تھا نا عثمان کا سکت چچا تھا افان کا بھائی تھا نہیں نہیں جب 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 میں نے یہ سنا ہے میں نے دیکھ پڑا بھی تھا میں نہیں شاید میں بھول رہا ہوں لوگ جو ہے نا لوگ اسلام کے خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنے رشتدار کو وہ چوڑتے ہیں اپنے رشتداروں سے وہ دشمنی کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہو جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ پیغمبر کو غلط سمجھیں گے اپنے رشتدار کی وہ عزت کریں گے تو یہ جو عثمان کا جو چچا ہے چکا چچا افان وہ افان کا بھائی حکم یہ ماں باپ ان کے دونوں کے ایک ہیں اور یہ دونوں بہت غلط آدمی تھے افان بھی اور حکم اور بالکل خصوص حکم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا وہ ایسا دشمن تھا کہ بالکل بےہودہ قسم کا دشمن ہوتا ہے جو مزاہ خوراتا ہے ایسی شکلیں بناتا ہے اس طرح جو کر آدمی تھا وہ وہ ایک دفعہ پھر مسلمان ہو گیا مسلمان آنے کے بعد وہ مدینہ آ گیا تو مدینہ میں جب آیا تھا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار تھا ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو پیچھے سے وہ آکے وہ نقل اتار رہا تھا اپنے شکل جو ہے چپکلی کا شکل بنا رہا تھا ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو اچانک کہ یہ شکل بنا رہا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح رہے تو پھر آخر زندگی تک یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ہے آخر زندگی تک اس کا چہرہ اس کے انداز جائے تھا بلکل وہ کیا بناتا چپکلی کا پھر صحیح نہیں ہوا پھر صحیح نہیں ہوا تھا ابت تک پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بگایا تھا مدینے سے طائف کو بھیجا تھا اور یہ کہانی اس کی بڑی لمبی ہے کبھی اس پر تقریر کریں گے ایک دو گھنٹے سادر دکھائیں گے پھر عثمان نے جو آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بڑی تمنا کی تھی سفارشیں کی تھی اس کی واپس لانے کے ابو بکر کو ابو بکر نے نہیں مانا ابو بکر نے کہا کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا وطن کیا تو میں اس کو کیسے واپس لا سکتا ہوں پھر جب وہ ابو بکر چلا گیا عمر کے زمانے میں بھی اس نے کئی دفعہ کوشش کی اپنے چچا کو واپس بلا دیں اس نے نہیں مانا عمر نے بھی کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں سیاسی لحاظ سے میری مسئلحت میں نہیں ہے پھر اس کے بعد جب اس کو خود حکومت ملی ہے تو اس نے فوراً اپنے چچا کو لایا بھی ہے اور کو عزت بھی دی ہے اور صحابہ نے اس کی بڑی تنقید کی دیا لیکن عثمان کو پروانی تا صحابہ اور پھر اس کے بیٹے مروان کو اس نے اپنا وزیرعظم بنایا تھا یعنی خلافت عثمان کیونکہ خود بہت عمر رسیدہ تھا بڑا آدمی اس کی جب قتل ہوا ہے عثمان کا اس کا عمر اٹسی سے اوپر تھا نوے کے قریب اس کی عمر تھی تو کیوں اتنا بڑا آدمی وہ حکومت تو چلا نہیں سکتا تو سب بیت المال لشکر وغیرہ سب کس کے ہاتھ میں تھا اصل حکومت جو تھا نا اصل حکومت مروان کے ہاتھ میں تھا مروان سب کچھ کر رہا تھا تو اس کا بتیجہ اس کا چچازہ دبائی تھا اس سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرائی علان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کی پیدائش ہوئی تھی تو اس کو پیغمبر کے پاس لائے اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اس وقت بھی لانت کیا تھا الوزغ بن الوزغ چپکلی اور چپکلی کا بیٹا چپکلی کا بیٹا کہا تھا اور اس کو لانت کیا تھا لعناللہ مروان ومن حکم وہ لانت کیا تھا اور یہ لوگ جو ہے نا ان کے پہاں صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن زبیر سے کئی روایات ان کے کتب میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اور مروان کے بیٹوں کو لانت کیا ہے لیکن یہ جماعت مریب مروان ابن الحکم یہ بخاری میں اس کے روایات بہت ہے اور پھر اسمان کو پھر اسمان نے اس کی بڑی عزت کی پورا حکومت اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ جو زیادتیان کر رہا تھا مروان لوگوں کو اسمان لوگوں نے اسمان کو قتل بھی کیا نا اسی لئے اس مروان کی وجہ سے مروان جو کچھ کر رہا تھا جتنے مثلا وہ بیت المال میں زیادتی ہوتی تھی لوگوں پہ ظلم ہوتا تھا لوگ شکایت کرتے تھے اسمان سے کہ مروان نے کیا مروان مروان کی وہ سپورٹ کر رہا مروان کی وہ عزل نہیں کیا پھر وہ لوگوں نے یہی کیا کہ بھئی اگر آپ مروان کو عزل نہیں کرتے تو ہم آپ کو عزل کریں گے اسی بات پہ اسمان کا قتل بھی ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے حق بات کری آپ نے سچی اور حق بات کری آپ نے بتایا تو یہی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت اسمان کو بالکل احساس نہیں ہوا ان کو در بدر کیا تھا میں اسی نالتی کو اپنا دامات بنا رہا ہوں جیسے ابو بکر نے منع کیا حضرت عمر نے منع کیا تو ان کو تھا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے پھر آخر میں حضرت عثمان نے یہ کیا تو ان کو احساس نہیں ہوا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں میرا آبی جا کے مجھے قیامت والے دن میں نبی کو کیا فیز دکھاؤں گا کیوں بھائی پتا تو تھا پتا تھا پتا تھا پتا تھا اس کو پروانی تھا بھائی بہت مہربانی خدا اللہ آپ کو جزائے خیار دے